بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں آپ کی مزبان حمار سلان اور جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں کہ آج 6 ستمبر کا دن ہے یقینا یہ دن تحجدید احد کا دن ہے اور اس دن کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ تاریخ کے جھروکوں میں ہمیں ایک خوبصورت پیغام ملتا ہے جو کہ ہمارے دفاع کی حیثیت رکھتا ہے اور یوم دفاع پاکستان ہے آج اس کو بھرپور ملی جوش و جذبے کے ساتھ ہر سال منایا جاتا ہے 6 ستمبر ہمیں یاد دلاتا ہے 6 ستمبر 1965 کی جب ہمارے ازلی دشمن بھارت نے یہ ایک گھنونی سازش کرنے کی کوشش کی ایک گھنونہ خواب دیکھا کہ وہ سب کا ناشتہ لاہور کے جم خانے میں کریں گے لیکن ان کا یہ خواب محض ایک خواب ہی رہ گیا اور اس کو اس برے طریقے سے ہماری جو ہے مسلح افواج نے چکنا چور کیا کہ جس کو رہتی دنیا تک ہم یاد رکھیں گے اور یقینا ہر سال ہم اس کو ملی جوش و جذبے کے ساتھ منائیں گے یوم دفاع پاکستان کی ناظرین جب ہم بات کرتے ہیں تو جب ہم ملک کے دفاع کی بات کرتے ہیں یقینا ہمارے ملک کا جو دفاع ہے وہ ناقابل تسقیر ہے اور جب ہم اس کو اپنے بچوں میں انکلکیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں جب ہم بچوں کے اندر جو ہے وہ ملی جوش و جذبہ اجاگر کرنے کی بات کرتے ہیں چاہے چودہ اگست ہو یا پھر 6 ستمبر کے واقعات ہو ان کو روائف کرنا یقینا ہماری روایات بھی ہیں اور وقت کی اہم ضرورت بھی ہے جب ہم اپنے بچوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان سے محبت کا انصر ڈالنا چاہتے ہیں آج کا نوجوان آج کا بچہ جب بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ پاکستان میں کچھ نہیں رکھا ہمیں پاکستان سے باہر جانا ہے تو ان کی اس سوچ کو اس مائنسٹ کو تبدیل کرنے کے لئے جب ہم ان کو یہ کہانیاں یہ روایات یہ اپنے واقعات دہراتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے بڑوں نے ہمارے شہدان قربانیاں دے کر اس ملک کو ہمارے لئے اس پاک مٹے کو اس پاک وطن کو ہمارے لئے رکھا ہے لیا ہے چھینہ ہے دشمنوں سے کہ یہ ہمارا وطن ہے یہاں ہم ازادی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اپنی مذہبی رسومات اپنی مذہبی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یقیناً آج کے بچے کا مائنڈ سے چینج کرنا بھی ہم سب کے ذمہ داری یعنی ذمہ داریوں پر مبنی آج کا پروگرام ہوگا جس میں ہم ڈیفرنٹ سیناریوز سے جو ہے وہ چھے ستمبر کی یادے تازہ کریں گے چھے ستمبر انیس سو پینسٹھ کی جنگ کی حوالے سے بات کریں گے اور اس کو آج کے سیناریو میں ڈسکس کرنا کتنا ضروری ہے آج کے بچے کو آج کے نوجوان کو یہ ریال ہے اس کرانا کتنا ضروری ہے کہ چاہے ملک کے دفاع کی بات ہو یا پھر ہمارے بڑوں کی ہمارے بزرگوں کی ہمارے شہدہ کی قربانیوں کی بات ہو ان کو ہم نے جو ہے وہ خراج تحسین بھی پیش کرنا ہے ان کو ہم نے یاد بھی رکھنا ہے اور آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ کس طرح ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر کے اس وطن کو حاصل کیا ہے تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی رسومات کو پورا کر سکیں اور آزادی کی فضاء کو انجوائے کر سکیں یقیناً آزادی بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کا ہمیں شکریہ آدھا کرنا چاہیے اور جتنا شکر کریں وہ کم ہے آج اسی پر مبنی ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے جو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں ان کا تعرف کراتے ہیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر شویب احمد صاحب مائزت موجود ہیں آپ ایڈوکیشنسٹ ہیں اور ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ہیں ال ایجاز فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہنا چاہوں گے آپ کو پروگرام میں یقیناً آج کا دن تجدید احد کا دن ہے اور اس کو یاد کرنا ہے ان قربانیوں کو اپنے بچوں تک پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے سر کیا کہنا چاہیں گے یہ جو آج کا دن ہے یقیناً یہ ایک سنگل میل کی حیثیت رکھتا ہے ہماری زندگیوں میں فرمائیے گا جی بہت بہت شکریہ اور بالخصوص اس اہم موقع پر جبکہ ہم 6 ستمبر منانے جا رہے ہیں تو بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے پک کیا اور جو آپ نے اپنا پریامبل دیا میں بڑے غور سے آپ کا پریامبل سن رہا تھا اور اس میں یہاں آپ نے یہ کہا کہ ہماری مسلح فاج نے جو دشمن کو مو توڑ جواب دیا تو میں اس میں آپ کی اجازت سے اپنے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس مسلح فاج کی کامیابی کے پیچھے پوری قوم تھی جو کہ ایک سیزہ پلائیوی دیوار کی طرح کھڑی ہوئی تو ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی فورسز ہوتی ہیں یہ ان کی جو سٹرنٹ ہوتی ہے جب بھی ہم سٹیٹ پار کی بات کرتے ہیں تو جو آپ کی مسلح فاج ہوتی ہیں وہ آپ کی سٹرنٹ آپ کی نیشن سے ڈرائیو کرتی ہیں یعنی قوم جو ہے بیسیکلی مسلح فاج کی قوت ہوتی ہے تو اس وقت جب ہم نائٹین سٹی فائیو کی جو وار ہے اب اس پہ بہت کچھ سنا گیا بہت کچھ کہا گیا آپ نے ماشاءاللہ اپنے پری ایمبل میں بہت ساری وضاحت کر دی یہ ایک ہمیں سے کہتے ہوتے ہیں عام طور پر جو اس کے لیے اسطلاح استعمال ہوتی ہے نا کہ انڈکلیرڈ یا تو یوں ہو نا کہ دشمن کو چیلنج کیا جائے کہ آؤ بھئی تم میرے مقابلے پر میدان میں اتر کے آؤ اور چیلنج کر کے میدان میں اتر جائے تو یہ ویڈاوٹ چیلنج انہوں نے یہ ایک حرکت کرنے کی کوشش کی تھی ایک خواب دیکھا تھا جس نے جس کو ہماری مسلح فاج نے پوری قوم کی مدد سے ناکام بنا دیا اب یہ محض ایک تاریخ کا واقعہ نہیں ہے اس کے اندر اتنا کچھ رکھا ہوا ہے ہمارے لیے جیسے آپ نے کہا نا کہ ہماری جو ایک شاندہ تاریخ ہے اس کو بھی ہم اگر ساتھ لے کے چلے پھر اس کے اندر جو اس کے بعد کے ایونٹ ہیں ان میں ہمارے لیے کیا سبق تھا اور پھر آٹھ کا دن کیا ہے ہم اگر ان تین چیزوں کو کورنیٹ کریں تو پھر شاید ہم سکھ سپتمبر سے کچھ سکیں ورنہ میں آپ کو گزارش کروں کہ ہم جس آئیٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں رہ رہے ہیں کیونکہ آئیٹی کا اب جو ورجن جو اب چل رہے نا وہ تو اے آئی کا ورجن ہے تو اے آئی کے جس ورجن میں ہم رہ رہے ہیں اس ورجن میں تو آپ سوچیں نا کہ آپ کے لیے تو بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جن کو جو کہ سکس سپتمبر سے بہت آگے لے کے کہانی چلی جاتی ہے تو لہٰذا ہمیں چھ ستمبر کے واقعات کو اس حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ اس اہم واقعے سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں نمبر ایک اور پلس یہ کہ ہم آنے والے وقتوں میں اب اپنی قوم کو کیسے تیار کر سکتے ہیں کہ پھر ان کے اندر وہی اولو لازمی ہو پھر وہی جرت ہو پھر وہی جسارت ہو پھر اسی طرح سے یہ سیسا تلاہیوی دیوار بن سکیں یہ ہمارے لیے تو کا سکتے بڑھ سکتے ہیں میں اسی سے سوال ریس کرنا چاہوں گی سپیشلی ہمارے نوجوانوں کے اندر قوم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم خوش قسمت ہیں کہ سکسٹی ون پرسنٹ ہمارا جو ہے وہ یوت پر مشتمل ہے ان نوجوانوں کو پروپر گائیڈ کرنا اور ان میں جو ایک ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک انتھیوزیائزیم بڑھ جاتا ہے کسی سوشل میڈیا پوسٹ کو دیکھ کے کسی باقی کے جو ہے وہ تناظر میں دیکھ لیں ان کو پروپر گائیڈ لائن پروائیڈ کرنا اور انہیں بتانا کہ ملک اور آزاد ملک کی کتنی بڑی جو ہے وہ اہمیت ہے اس اہمیت سے میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے نوجوان آج دور ہوتے چلے جا رہی ہیں وہ ریالائز نہیں کرنا چاہ رہے کہ ہمارا ملک کیا ہے کتنی قربانیوں کے بعد کتنی جو ہیں وہ شہدہ کی قربانیوں کے بعد ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے بعد ہمیں ملے ہمیں اس کو سنبھال کر رکھنا ہے ہمیں اس کو ترقی کی جانب لے کے جانب نہ کسے چھوڑ کے جانب ہے دیکھئے اس کے بہت ساری وجوہات ہیں کچھ نہ گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں اور کچھ ویریبلز ہوتے ہیں ابھی حالی میں میرا ایک پروگرام تھا جس کے اندر میں نے انہیں بتایا اور وہ آج کل اسٹیٹسک بڑی گردش کر رہی ہیں کہ پچھلے سال ہمارے پاس جو ٹوئنٹی ٹو کا جو سال تھا اس میں تقریبا ہمارے دو لاکھ ٹیلنٹیڈ ہوتھ ہمارا جو ایسا ہیمن ریسورس جس کو ہم نے ریفائن کیا تھا وہ پاکستان سے باہر گیا ہے فرسٹ کورٹر آف ٹوئنٹی ٹری میں تقریبا پچاس پچپن ہزار لوگ اب تک باہر جا چکے ہیں اور اس وقت یعنی آپ دیکھئے کہ ویزوں کے لیے یہ صورتحال ہے کہ ایک ایک سال کے انٹریو کی ڈیٹ مل رہی ہے اس وقت تو اس کی وجہ کیا ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آن گراؤنڈ آپ اس وقت سیچویشن دیکھتے ہیں مسئلہ یہ ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں آپ نحض کہانیوں سے قصوں سے واقعات سے سیٹسپائی نہیں کر سکتے لوگوں کو آج آپ کو گراؤنڈ ریالیٹیز کو فیس کرنا ہوگا اور آج کے دن بیٹھ کر آپ کو لوگوں کو آپ کو اپنے بچوں کو بتانا ہوگا کہ بیٹا یہ آپ کی ایک لائف لائن ہے یہ آپ کی زندگی کی ایک لائن ہے یہ آپ نے اس لائن پہ یوں چلنا ہے اور اس طریقہ ایکار کو چل کے آپ اپنے ملک کے لیے اور آپ اپنے لیے اس طرح سے پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں یعنی یہ ون سائیڈیج نہیں ہوگا آپ کو ان تمام پیرامیٹرز کو ٹھیک کرنا ہوگا آج دیکھیں نا آج جب ہمارا ایک بچہ تو وہ اکتا ہے اور وہ گھر سے نکرنے لگتا ہے تو اسے پہلے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے پاس لائٹ نہیں ہے اس کے بعد اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اس کے لیے ویک فاسٹ بننے کے لیے گیا تھا اس کے اندر وہ چینی اس کی مدر نے نہیں ڈالی کیونکہ اس کے پاس شگر کے لیے پیسے نہیں تھے اس کے بعد جناب اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ جی آج تو اس کی روٹی بھی پوری طرح سے نہیں پیار ہو سکی کیونکہ آٹا اتنا ایکسپنسیو ہو گیا آپ دیکھیں نا یہ وہ ہیں جو بیسک نیسسٹیز ہیں اگر آپ وہ پلسل نہیں کرتے تو پھر وہاں سے آپ کیسے یہ تیع کریں گے کہ آپ اس بچے کو ایک ہوب دیں گے اور ہوب دے کر وہ بچہ آپ کے لیے آپ کی نیشن کے لیے یا آپ کی نیشن کے لیے کنٹریبوشن کا باعث بنے گا اور دوسری طرف جی اچھے صرف جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو اگر ہم تھوڑا سا مول کریں اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری فوجی اور اسکری قیادت ایک پیج پہ ہے اگر چھے ستمبر انیس سو فینسٹ کے تناظر میں دیکھیں تو ہم نے وہاں بھی دیکھا جیسے کہ آپ نے بھی اس چیز کو منشن کیا کہ ہماری قوم اور پاک افواج یعنی کہ ہماری برری بحری اور فضائی افواج یہ سب ایک پیج پر ہمیں نظر آئے ہمیں ان میں ایک ساتھ جوش و جذبہ نظر آیا آج ہم اس چیز کو کیس طرح سے منشن کر سکتے ہیں کس طرح سے اپنے بچوں میں انکلکیٹ کر سکتے ہیں کہ آج بھی ہماری فوجی اور اسکری قیادت بھی ایک پیج پہ ہے ہماری قوم بھی جو ہے وہ وہی جوش و جذبہ رکھتی ہے اس ملک کو بڑھانے میں پروان چڑھانے میں اور جن حالات و واقعات کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو ہماری موشی اور سیاسی صورتحال ہے یقیناً اس کے استحقام کے لیے بھی ہمیں ایک پیج پر کھڑا ہونا ہے کس طرح ہونا ہے دیکھیں وہ میں نے جیسے ابھی گزارش کی جس وقت نائنٹین سسٹی فائس کی وار ہوتی پاکستان کو بنے ہوئے صرف اٹھارہ سال ہوئے تھے اس وقت وہ قوم وہ جو ایج گروپ تھا نا ایج بریکٹ تھی وہ زندہ تھے وہ لوگ جن لوگوں نے پاکستان کو بنایا تھا جنہوں نے ان تمام ہارڈشپس کو فیل کیا تھا جو ٹرینوں میں جو گھوڑا گاڑیوں پہ جو گدہ گاڑیوں کے اوپر جو خچروں پہ سوار ہو کے لٹے پٹے پاکستان پہنچے تھے پھر یہاں پہ پاکستانیوں نے ویلکم کیا تھا جو یہاں پر موجود تھے یہاں سے بہت بڑی مائیگریشن ایک ہوئی تھی وہ وہ جنریشن زندہ تھی وہ جنریشن زندہ تھی ایز ای رول موڈل اپنے بچوں کے لیے اور ان لوگوں کو فتح تھا کہ ہماری پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ کیسے ریز ہوئی ہیں ہماری بس کتنے ریسورسز تھے پاکستان کا آغاز کتنے میگر اماؤنٹ توٹل بیس کروڑ روپے آپ کے نیشنل ایکس چیکر میں دیکھئے نا جو پانچ عرب تھا اس میں سے ایک عرب ہمیں ملنا تھا چار عرب ہندوستان کے شیئر تھے ان ایک عرب روپہ میں سے بھی صرف بیس کروڑ روپے ملے تھے اور ایک نوزادہ مملکہ جس کی عمر صرف اٹھارہ سال ہے اس کے پاس کتنے ریسورسز ہوں گے دنیا جو اس بات دیکھیں سپتمبر کی وار کی جب انالیسس ہوتا ہے میں تو چونکہ سیونٹین ایئرز میری میں نے جو میری آنکھوچس کی سرویسز کی اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ ہم اس کو خاص طور پر اس طرح سے دیکھتے ہیں ہم ایک شام دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے جتنے نیگر ریسورسز کے ساتھ ہمارے پاس ایکوپنٹ بھی پورا نہیں تھا لیکن اس وقت جو کوارڈینیشن تھی اور جو جنریشن زندہ تھی وہ جنریشن تھی جس جنریشن نے اس ملک کو اپنی محنت سے اپنی قوت سے بنایا تھا آج ہم جب سیونٹی ٹو ٹری یا فور یئرز کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اب ترانسفورمیشن ہو گئی ہے آتے ہیں وہ ہارڈ شیپس یا وہ تمام معاملات وہ اس تیزی کے ساتھ ہم میں سے ڈرین آؤٹ ہوئے اور پھر جس طرح سے لاس ٹائم میں آ کر جس طرح سے ہمارے ہاں کرپشن کو فروغ ملا ہمارے ہاں دیگر جو معاشرتی برائیوں کو فروغ ملا ہماری جنریشن کو آتے آتے ہیں ان تمام معاملات میں کمزور کر دیا جس کی وجہ سے آج میرے بچے کے پاس دیکھیں اس وقت اگر بچہ ایک گھر میں بیٹھا تھا اس کے پاس رول موڈل اس کا باپ تھا جو کہ ہجرت کر کے خود آیا تھا جس نے وہ ساری خون کی اہلی خود دیکھی تھی آج کا بچہ جب بیٹھتا ہے تو وہ پہلے اپنے فادر سے یہ گلا کرتا ہے کہ جناب جب یہاں پہ پلوٹ بک رہے تھے تو آپ نے اس وقت بیس ہزار روپے کا وہ پلوٹ کیوں نہیں خریدا جس کی قیمت آج چھے کروڑ روپے یہ جو ایک ہمارے پاس ٹرینڈ آیا ہے نا یہ جو تیسری جنریشن میں تو اب ہمیں اس کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اب خالی لفاظی سے میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا جس میں آپ اپنا پیغام بھی دیں گے اور ان تمام تر چیزوں کو سمرائز بھی کریں گے اب دیکھیں اب اس میں محنت دیکھیں یہ ایک نا فور پرانگ سکریٹیجی ہے یہ تو کبھی آپ کے پاس ٹائم ہوا اور کبھی ہم اس پہ سٹوڈیو میں ہوئے تو بات کریں گے یہ ایک فور پرانگ سکریٹیجی ہے اس کے ایک طرف سٹیٹ خود ہے جب تک سٹیٹ ایسی کنڈیوسیو انوارمنٹ نہیں پیدا کرے گی یعنی میں اس میں سٹیٹسمن کی رول کو اپلائی کر رہا ہوں جس میں آپ کی تمام لیڈرشپ آ جاتی ہے چاہے اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو جب تک وہ اپنی شخصی اور ذاتی ترجیحات کے اوپر جو ہے نا قومی ترجیحات کو فوفیت نہیں دیں گے اور محض چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشیوز کے اندر کسی کو ایک دوسرے کو پر پوائنٹ سکورنگ کرنے پر لگے رہیں گے قومی بنے گی یہ میری بات یاد رکھ جائے گا یہ ایک اینڈ ہے دوسرے اینڈ پر آ جاتا ہے ہمارا آج کا تعلیمی نظام ٹھیک ہے کیا ہم ایسا بچہ تیار کر رہے ہیں آج کے معاشرے میں کہ جو واقعی کھڑے ہو سکتے ہیں آج کے چیلنج کو فیس کرنے کے لیے پھر آ جاتے ہیں والدین ان کی ترگیحات کیا ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اپنے بچوں سے اور پھر تیسی طرف آپ کے چوتھے اینڈ پر آ جاتی ہیں آپ کی مصلح آج کے وہ اپنے کام کو پھر اس طریقے سے سن انجام دے رہی ہیں جب تک آپ ان چار ان پور ویلز کے اوپر اس گاڑی کو لے کے نہیں چلیں گے اس وقت تک ہمارے لیے یہ خواب رہے گا یقیناً ایسا ہی ہے سر بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا قیمتی تجزیہ سے آگاہ کیا اور ناظرین جیسے ہی ہم بات کر رہے ہیں کہ آج چھہتر سال گزرنے کے بعد بھی ہمارا ملک اس وقت مشکل دور سے گزر رہا ہے ہم سیاسی جو ہے وہ بات کریں اگر پولیٹیکل انسٹیپلیٹی کی بات کریں یا پھر ہم جو ہے وہ معاشی صورتحال کو دیکھیں تو ہمیں اس میں ادم استحکام نظر آ رہا ہے اس کو ایک پہیے کی جانب لے جانا ہے اس کو رواہ کرنے میں ہمیں یقیناً جو ہے وہ کوشش بھی کرنی ہے تھوڑا صبر بھی کرنا ہے تھوڑی محنت بھی کرنی ہے لیکن ایک سوچ کہ پاکستان میں اب کچھ نہیں رکھا اس سے باہر جانا ہے اس کو تبدیل کرنا بہت ضرور ہے جب ہم اس کو تبدیل کریں گے تو یقیناً ہم اپنے معاشرے کی ترقی کے لئے کام کریں گے اپنے ملک کے امن استحکام کے لئے کام کریں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش بھی کریں گے آج کے دن کا یہی ہے پیغام کہ ایک مرتبہ پھر سے ہم اپنی تمام تر اگر تاریخ کے جھروکوں میں جاتے ہیں اور چھے ستمبر انیس سو پینسٹھ کو یاد کرتے ہیں تو جب ہم اتنے ریسورسز ہمارے پاس موجود نہیں تھے اور تب بھی ہم الڑ تھے اندرونی اور بیرونی سازشوں سے نمٹرنے کے لئے قوم اور مسلح افواج ساتھ تھی آج بھی یہ قوم یہ مسلح افواج ہماری فوجی اور رسکری قیادت ایک پیج پر ہے ہمیں اپنے ملک کے لئے لڑنا ہے جب تک ہم مل کے ایک جذبے کے ساتھ نہیں لڑیں گے ہم اس ملک کو ترقی کی جانب نہیں لے جا سکتے تو کوشش کریں کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور پورا کریں اور اپنے بچوں تک بھی اپنی یادوں کو اپنی تاریخ کو اور اپنی روایات تک پہنچائیں کی ذمہ داری کو بھی پورا کریں یہ ہے پیغام اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے چاہیں گے اجازت اپنا خیال رکھے گا اپنے فیڈبیک سے آگاہ کیجئے گا اللہ ہی کے پانے